السلام علیکم یہ ایک سوال آیا ہے کہ کیا واقعی ابراہیم نے اپنی اولاد کو بے غیر کھیتی والے میدان میں بسایا تھا جو اللہ کے احترام والے گھر کے نزدیک ہیں تاکہ وہ نماز قائم کریں اور لوگوں کے دل کو ایسا کر دیں کہ ان کی طرف مائل ہو اور پھر انہیں پھلوں سے رزق دیا تاکہ وہ شکر کریں تو صرف اللہ نے ابراہیم کو ہی ایسا کیوں کہا یا ابراہیم نے ایسا کیوں کیا اس کی وضعات کر دیں اس وقت میرے پاس حافظ نظر احمد والا ترجمہ ہے پہلے میں ان کا ترجمہ بتا دوں گا پھر جو میری فہم اس سے بتاؤں گا اور آج کے دور میں یہ کس طرح قابل ہدایت ہے کس طرح سے بات سمجھ میں آتی ہے کس طرح قابل عمل ہے اس کی بھی وضعات کر دوں گا تو گزارش یہ ہے کہ مکمل سنا کریں تاکہ بات انتہائی واضح ہو جائے تو بہت سارے سوالات آپ کے خود بخود ختم ہو جائیں گے اور مکمل نہیں سننے سے پھر سوالات پیدا ہوتے رہتے ہیں تو فورٹین کی سورہ ابراہیم آیت نمبر سینٹیس پہلے حافظ نظر احمد والا ترجمہ اے ہمارے رب بے شک میں نے اپنی کچھ اولاد کو ایک بغیر کھیتی والے میدان میں بسایا ہے تیرے ہترام والے گھر کے نزدیک اسے اے ہمارے رب تاکہ وہ نماز قائم کریں پس لوگوں کے دلوں کو ایسا کر دے کہ وہ ان کی طرف مائل ہوں اور انہیں پھلوں سے رسک دے تاکہ وہ شکر کریں یہ ہے وہ روایتی ترجمہ اور اس کے ہی بیک گراؤنڈ میں سب کچھ بتا دیں کہ ابراہیم نے جب وہ اب یہاں تھا یہ کچھ اولاد لکھ رہے ہیں اور ایسے کرے کہ صرف ابراہیم نے اپنے بیٹے اسماعیل اور حاجرہ کو چھوڑ دیا تھا اور وہ ایسے ہی بنجر زمین تھی یعنی بے گر کھیتی والی اور یہ کعبہ کے نزدیک تھا اور یہ کس لی کیا ہے کہ تاکہ وہ نماز قائم کریں تو یہ پوری کہانی جو ہے وہ یعنی کہ اللہ کے کلام میں غر اللہ کے کلام کا شرک ہے اللہ کے کلام کو غر اللہ کے کلام کے شرک سے سمجھنے کا نتیجہ ہے ساری باتیں اس میں اپنی طرح سے انڈیل دیں تو اللہ اگر واقعی ایسا کوئی گھر ہوتا بتاتا تو پھر اللہ کو اس کا نقشہ دینا چاہیے کہ کہاں پر ہمیں کیا پتا آج جس طرح میں پاکستان میں بیٹھا ہوں ایسی اور بہت سارے لوگ مختلف علاقوں میں تو اس گھر کے نزدیک وہ چند افراد ہی رہتے ہیں عربوں میں تو وہ کیسے اس کتاب میں ایسی بات کیسی ہو جو قیمت تک لہے ہدایت کی کتاب ہے اور اس میں کوئی نقشہ بھی نہ ہو دیا بھی نہ ہو کہ کونسی جگہ تھی کیا کچھ تھا تو آئیے حقیقت اس کی سمجھتے ہیں کہ یہ بات کیا ہو رہی ہے رب بنا اے ہمارے رب اے ہمارے پالنے والے اے ہمارے ربوبیت کرنے والے رب اسی کو کہا جاتا ہے جو بتدریج پروان چڑھاتا رہتا ہے جیسے آپ بچپن سے جوانی کی طرف جوانی سے بڑھاپے کی طرف جاتے ہیں تو بتدریج پروان چڑھتے ہیں تو وہ رب ہی کرتا ہے چاہے کھانا پینا ہو یا نہ ہو کمزور ہو جائے گا یا طاقتور ہوگا تو یہ رب جو ہے بتدریج پروان چڑھانے والے کو کہا جاتا ہے تو ہمارے بتدریج پروان چڑھانے والے بتدریج نشونما دینے والے انی اسکن تو بے شک میں نے خوب ٹھہراؤ دیا ہے سکن سے سکن کہتے ہیں سکون میں آ جانا ٹھہری ہوئی جگہ اسی لئے مسکن گھر کو بھی کہا جاتا ہے کہ گھر میں انسان ٹھہرتا ہے تو ایک طرح سے یہ سکون والی جگہ ہے تو ہمارے رب بے شک میں نے خوب سکون دیا من ذریعتی اپنے پھیلانے والوں میں سے بیواد ان اس وادی کو غیر زی زرین علاوہ زراد کی قوت والی ایسی وادی کو جو علاوہ زراد کی قوت والی اب یہ میں اس کی وضاعت بعد میں کر دوں گا پہلے اس کا لفظی ترجمہ یہ آپ کو بتا دوں پھر اس کے بعد کرتا ہوں اندہ بیتک المحرم تیرے چھوڑے ہوئے گھر کے نزدیک یعنی تیرے چھوڑے ہوئے کتاب کے نزدیک بیت اللہ اپنی کتاب کو ہی کہتا ہے اور المحرم خاص طور پر جو چھوڑ دیا گیا ہے تو تیرے چھوڑے ہوئے گھر کے پاس رب بنا اے ہمارے رب لیقیم السلات وہ سلات قائم کرنے کے لئے ہو وہ سبق کو اٹھنے کے لئے ہو وہ سبق پر ڈڑ جانے کے لئے ہو فجعل پس بن جائے افعیدتا سوچنا سمجھنا یہ دل کی جوانی افعیدہ جو دل کو نہیں کہا جاتا بلکہ سوچنے سمجھنے کی جس کے اندر صلاحیت ہوتی ہے دل و دماغ سب اس میں شامل ہوتا ہے من الناس لوگوں میں سے تہوی الیہم ان کی طرف تمہاری خواہش ہو ہوا کہتے ہیں خواہش کو تو وہ جو خواہش ہو رہی ہے لوگوں میں سے تم ان کی طرف خواہش رکھو ورزق ہوں اور انہیں سمانے نشنوا دو من السمارات فائدہ دینے میں سے سمر کہتے ہیں بار آوانے جو عمل کر رہے ہیں اسی کا نتیجہ ملنا تو فائدے میں سے لالہم یشکرون تاکہ وہ قدر کرنے والے ہوں میں اس کا ایک بار رمات ارجمہ بتاتا دیتا ہوں پھر اس کا بات اس کو سمجھاتا ہوں کہ اے میرے رب بے شک میں اپنے پیچھے یا بعد میں آنے والوں میں سے تیری چھوڑی ہوئی کتاب یعنی اللہ کی کتاب کے نزدیک جو بغیر زراد کے قوت کے وادی کو ہے یعنی بغیر عمل کے نتائج کو ہے سکونت دے رہا ہوں ٹھہراؤ دے رہا ہوں اے ہمارے رب وہ سبق پر ڈڑ جانے کے لئے ہوں پس بنا دے لوگوں میں سے سوچنے سمجھنے والے ان کی خواہش ان کی طرف ہو اور انہیں فائدہ یعنی نتائج دینے والے میں سے سامانے نشنما دے تاکہ وہ قدر کرنے والے ہوں یعنی شکر کرنے والے ہوں تو یہ تو تھا اس کا ارمہ ترجمہ اب اس کو سمجھتے ہیں کہ دراصل اس میں ہدایت کیا ہے اس کا حقیقی مفہوم کیا ہے کس طرح اس سے آج قابل عمل سمجھتے ہیں تو آج بھی جو کوئی اللہ کی بات کرے گا تو یہی چاہتا ہے کہ ہمیں بتدریج پروان شڑھانے والے بے شک میں تو خوب سکون میں آگیا ہوں خوب ٹھہراؤ میں آگیا ہوں اور جو میرے پھیلانے والے ہیں تو وہ بھی ایسی وادی کو ہیں جو بغیر عمل زراینayan زراعت کے قوتی والے دو کہ جائے بے گر کھیتی والے میدان تو ایسے نہیں میدان کی بات نہیں ہو رہی ہے بلکہ بے گر عمل کی قوت والے عمل کی قوت والے جو عمل کرتے ہی نہیں ہیں اور چاہتے ہیں کہ نتیجہ مل جائے ان کی بات ہو رہی ہے اور یہ کیسے ہیں کہ تیری چھوڑی ہوئی کتاب کے نزدی آج بھی اللہ کی کتاب موجود ہے قرآن کی صورت میں کتنے لوگ ہیں جو خالص قرآن کو سمجھ رہے ہیں ونہ سب نے اس قرآن کو چھوڑ رکھا یہ بیتکل محرم یعنی تیری کتاب تیری چھوڑی والکتاب کے پاس تو جو لوگ خاص طور پر اللہ کے احکامات کے پابند ہونا چاہتے ہیں تو وہ خود تو ٹھہراو میں آتے ہیں سکون میں آتے ہیں اور پھر ان کے جو پھیلانے والے ہیں جو اس بات کو پھیلانے والے ہیں وہ بھی جو ابھی بغیر عمل کی قوت والے ہیں اور تیری کتاب کو چھوڑ رکھا ہے اللہ کی کتاب کو چھوڑ رکھا ہے اسی کے پاس آنا ہے اور یہ کس لئے آنا ہے کہ ہمارے رب وہ سبق پر ڈٹ جانے کے لئے ہوئے ہیں اب جو انہیں سبق ملے صلات کہتے ہیں اللہ کی حکامات کو سمجھنے اللہ کی کتاب کو سمجھ کر پڑھنا سمجھنا سمجھانا تاکہ اللہ کی حکامات واضح ہوں اور پھر اس پر عمل کیا جا سکے تو ہمارے رب وہ خاص سبق پر ڈٹنے کے لئے ہوں اور جب اس طرح سے ڈٹیں گے تو کیا ہوگا کہ بن جائے لوگوں میں سے ایسے سوچنے سمجھنے والے کہ اس کی طرف اس کی خواہش ہو تو اس سے نتیجہ کیا نکلے گا انہیں سامانے نشنوں میں ملے گا فوائد دینے میں سے اور تاکہ وہ قدر کرنے والے ہو جائیں گے تو آج بھی آپ دیکھیں خاص طور پر جو امت مسلمہ کا معاشرہ ہے اور پاکستانی معاشرہ تو یہ ایک جمود میں ہے ایک تھہراؤ میں ہے ایک سکون میں ہے اس سکون میں بیقینی ہے خوف ہے حضن ہے ملال ہے معاشی تباہی ہے بدعمنی ہے سارا کچھ ہے اس تھہراؤ میں لیکن جو لوگ اللہ کے حکامات کی طرف آ رہے ہیں تو وہ ایسے تھہراؤ میں آ رہے ہیں کہ وہ اتمنان والے تھہراؤ میں آ رہے ہیں کہ اب ہم صحیح جگہ پر آ گئے ہیں تو یہاں ماننے والوں کی بات ہوئی جو ماننے والے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ خوب تھہراؤ میں آ گئے تو اس سے اور جو اس کے پھیلانے والے ہیں وہ ابھی تو بیگر عمل کی کھیتی کیونکہ عمل کر نہیں پا رہے ہیں اور کتاب کو چھوڑا تیری کتاب کو چھوڑا جب اللہ کی کتاب کو پکڑیں گے اس بیتکل محرم کو بیتکل حلال کر دیں گے اسے اپنا لیں گے تو پھر کیا ہوگا آپ کا عمل جو ہے وہ نتیجہ دینے کی قوت والا ہو جائے گا ابھی تو بیگر نتیجہ دینے والا ہے اپنی بیگر زراعت والا ہے یہ عمل کی کھیتی اس طرح کہا جاتا ہے یہ اسی کھیتی کی بات ہو رہی ہے تو بیگر عمل کے نتائج جو ہے وہ نہیں ملتا ہے اس لئے ماننے والے فرد یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو خوب سکون میں آگئے ٹھہراؤ میں آگئے ہیں اور جو پھیلانے والے ہیں میرے تو وہ ایسی واضحی کو جو بیگر عمل کے نتائج چاہتے ہیں تو بیگر عمل کے نتیجہ ملے گا ہی نہیں اور وہ تیری کتاب کو ہی چھوڑ رکھے ہیں اس کے پاس سے جہاں سے اصل ملنا ہے جہاں سے سمرات کو اکھٹے کرنا ہے فوائد سمیٹنا ہے اس کتاب کو ہی چھوڑ رکھا ہے اور بیگر عمل کے نتیجہ ملے گا نہیں تو بیگر عمل کے نتائج کے قوت کی وادی کو ہیں صرف باتیں ہی باتیں ہیں عمل کسی کا نہیں ہو رہا ہے تو ایسے نتیجہ ہرگز نہیں ملے گا تو پھر آگے یہ کہہ رہے کہہ ہمارے رب وہ سبق پر ڈڑ جانے کے لئے یعنی اب جو لوگ سمجھ گئے ہیں جو اللہ کی ہدایت کو پا گئے ہیں کہ اللہ کی ہدایت اللہ کی کتاب کے ذریعے ہی ملے گا اللہ کے کلام کے ذریعے ہی اللہ کی بات کو سمجھنا پڑے گا تو اب وہ لوگ صلاحات کے لئے کھٹے ہوتے ہیں اور اللہ نے روزانہ دو وقت صلاحات دے رکھا ہے وہ کس لئے دے رکھا ہے تاکہ آپ اچھی طرح اللہ کی ہدایت کو سمجھیں اسی کو سورہ انقبوت کی آیت نمبر پیتالیس میں اللہ نے کہا ہے کہ اتلو ما او ہی ملل کتاب و آقم سلات سمجھ کر پڑھو جو حکم کیا گیا احل کتاب میں یعنی ایسی صلاحات کو کام کرنا ہے اللہ کے احکامات کو اللہ کی کتاب میں جو وحی کی گئی اللہ کی کتاب میں جو حکم ہے اس کو سمجھ کر پڑھنا ہی صلاحات ہے تو ایسی ہی صلاح جو پھر وہ آپ کو فائدہ دے گی اور اگر ایسی صلاح نہیں کریں گے تو وہ کوئی فائدہ نہیں دے گی یہ بلا وجہ کہ اٹھک بیٹھک ایک ورزش اپنے ذاتی میں ورزش تو کر سکتے ہیں لیکن اس کا معاشرے کو کوئی فائدہ نہیں ہے نہ آپ کو کوئی خاص فائدہ ہے سوائے اس کے کہ ذرا حازمہ شاید درست رہ جائے کچھ ہاتھ پر چلنے لگے کہ ایک طرح کی ورزش تو ہے یہ لیکن یہ لایانی آواز ہے لایانی عمل ہے جس کا معاشرے پر کوئی نتیجہ مرتب نہیں ہوتا ہے تو جب سبق پر ڈٹیں گے اللہ کے حکامات کو سمجھیں گے تو پھر کیا ہوگا کہ بن جائے لوگوں میں سے ایسے سوچنے سمجھنے والے کہ ان کی اس کی طرف خواہش ہو کہ اللہ کے حکامات کیا ہے اس کی طرف ہم آئیں اور انہیں سامان نشمہ مل جائے تیار کریں تو پھر انہیں جو سامان نشنوں میں ملے گا کیونکہ اللہ کہتے ہیں جب سبق آپ قائم کریں گے تو ممہ رزقنا من فقون پھر اس سے آپ کو جو سامان نشنوں میں ملے گا اس کو آپ کو کھولا رکھنا ہے تو اب یہ جو سامان نشنوں میں مل جائے اس کی طرف خواہش رکھیں گے لوگ سوچنے سمجھنے کے تحت اس کی طرف خواہش رکھیں گے تو انہیں وہ سامان نشنوں میں ملے گا جو فائدہ دینے میں سے اور اس سے ہو گئے کیا تاکہ وہ اس کے قدر کرنے والے ہو جب نتیجہ ملے گا تو خود قدر کریں گے خود چاہیں گے کہ ایسا ہی ہو اور جب تک نتیجہ نہیں ملتا تو لوگ چاہتے بھی نہیں کہ اس کی قدر کی جائے اور اس طرح سے ہوا جائے تو یہ میرے خیال میں اتنی وضاحت کافی ہے کہ یہاں کوئی وہ کہانی نہیں ہے کہ اسماعیل اور حاجرہ کو اس طرح آباد وادی میں چھوڑ دیا جان زراعت ہے نہ پانی ہے اور پھر وہ جو ساری کہانی بنائی ہوئی ہے وہ سب غیر اللہ کے کلام کا شرک ہے تو وہ قطعی باطنی ہے یہ آج بھی اسی طرح ہے کہ جو کوئی اللہ کی ہدایت کو سمجھنا چاہتے تو وہ جب جانتا ہے کہ رب ہمارا اللہ ہی ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں تو خوب ٹھہراؤ میں آگیا ہوں پھیلانے والے ہیں وہ بھی جو غیر عمل کے بغیر عمل کے نتائج والے اس سے وہ دور جانا چاہتے ہیں اور جو تیری چھوڑی کتاب ہے اس کے پاس آنا چاہتے ہیں جب یہ آئیں گے تو پھر وہ صلاحات کے لئے ڈٹیں گے صلاحات کے لئے اکھٹے ہوں گے اس کو سمجھیں گے اور پھر ان کے دل یعنی اس کے سوچنے سبجنے کی صلاحیت ایسی بن جائے کہ وہ لوگوں میں سے ان کے خواہشات کے طرف جائیں اور انہیں فائدہ دینے والے سامانے نشنا ہوا دیں تاکہ وہ بھی قدر کرنے والے ہو جائیں تو یہ ہے اس کی مکمل وضاحت کہ آج کے دور میں بھی کس طرح اس پر عمل کیا جا سکتا ہے امید ہے کہ اتنا کافی ہوگا پھر بھی کوئی سوال ہو تو بعد میں کر سکتے ہیں سلام علیکم